آئیو سیڈنٹ اب ہم نیکس کانسیپ پڑھتے ہیں ایسی لار بیس کو جنہوں نے ڈیفائن کیا وہ سائنٹس تھا برانسل لوری برانسل لوری نے سیڈنٹ آرینیس کے کانسیپ میں جو بات ادھوری تھی وہ پوری کرنے کی کوشش کی ہم اس کو ڈیفائن کریں گے تو آپ کو سمجھ آلے گا کہ کیسی یہ کانسیپ آرینیس کے مقابلے میں تھوڑا سا بہتر کانسیپ تھا تو برانسل لوری نے کہا کہ بھئی وارٹر کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تو وارٹر کا کانسیپ تو اس نے ختم کر دیا یعنی آرینیس کے کہہ رہا تھا کہ کسی بھی سبسٹینس کو آپ ایس وارٹر میں ملاؤ گے اور وہ آپ کو ہائیڈو جنائن دے دے تو وہ آپ کا ایسٹ کلائے گا اسی طرح اگر او ایچ نیکٹیو آئین دے دے تو وہ آپ کا بیس کلائے گا یعنی وارٹر کا ہونا ضروری تھا تو برانسل لوری نے کہا سوڈنٹ کے ہر وہ چیز جو پروٹون کو ڈونیٹ کرے وہ آپ کا ایسٹ کلاتا ہے اور ہر وہ چیز جو پروٹون کو ایکسپٹ کر لے وہ آپ کا بیس کلاتا ہے اب یہ پروٹون کیا ہے سوڈنٹ آپ یاد رکھیں ایچ پوزیٹیو آئین کو ہم پروٹون کہتے ہیں کیونکہ ہائیڈروجن کے ایٹم میں ایک پروٹون ہوتا ہے اور ایک الیکٹرون ہوتا ہے اس میں نیوٹرون تو ہوتا نہیں اگر ایک الیکٹرون ریموو ہو جائیں تو پیچھے ایج پوزیٹیو آئین بچ جاتا ہے اور اس کا مطلب وہاں پہ ایک پروٹون ہی بچ جاتا ہے سو ایج پوزیٹیو آئین کو ہم پروٹون اس وجہ سے کہتے ہیں سو آپ نے یاد رکھنا ہے ہر وہ سبسٹنس جو کہ پروٹون کو ڈونیٹ کر دے وہ آپ کا ایسٹ کلائے گا اور ہر وہ سبسٹنس جو کہ پروٹون کو ایکسپٹ کر لے وہ آپ کا کیا کلائے گا بیس کلائے گا یہ دیفنیشن آپ کے سکرین پر شو بھی ہو رہی ہے آئیے سوڈنٹ اب ہم بات کرتے ہیں ایکزیمپل کی برانسل لوری کی جو ایکزیمپل ہے بہت ہی سمپل سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایچ سی ال کی ایچ سی ال کو دیکھیں جب سوڈنٹ ہم وارٹر میں ملاتے ہیں سو ہمارے پاس جو پروٹون ملتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے ایچ تھری او پوزیٹیو ایچ تھری او پوزیٹیو پلس سی ال نیگٹیو اب دیکھیں سوڈنٹ یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ پروٹون ڈونیٹ کون کر رہا ہے اب پروٹون ڈونیٹ یہاں پہ ایچ سی ال کا ہائیڈروجن کر رہا ہے اور کس کو کر رہا ہے وارٹر کو کر رہا ہے کیسے پتہ چل رہا ہے ہمیں دیکھیں یہاں پہ سی ال کے ساتھ ایچ ہے لیکن یہاں پہ سی ال کے ساتھ ایچ نہیں ہے اس کا مطلب سی ال سے ایچ یہاں سے لوز ہوا ہے یعنی ڈونیٹ ہوا ہے سو ایچ سی ایل آپ کا کیا ہو جائے گا ایس سیٹ کیونکہ یہ پروٹون ڈونیٹ کر رہا ہے اور وارٹر دیکھیں وارٹر پروٹون کو ایکسپٹ کر رہا ہے کیسے پتہ چلا ایچ پوزٹیو اب ایچ ٹو او میں ایچ پوزٹیو مل رہا ہے تو ایچ ٹو تو ایچ تری ہو جائے گا اور پوزٹیو اوپر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ پروٹون کو ایکسپٹ کر رہا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ آپ کا بیس ہو جائے گا سو سورنٹ یہ کانسٹرپٹ اس کے مقابلے میں جو آرینیس کا کانسٹرپٹ تھا اس کے مقابلے میں سیمپل تھا اس نے ایک اور کنفیجن دور کر دی وہ کیا تھی امونیا کی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ امونیا جو ہے وہ اس کے پاس تو ہائیڈاکسل آئین ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ہائیڈاکسل آئین دے گا تو یہاں پہ وہ بات ہی پوری ہو جاتی ہے اب ہم نیکس ریاکشن لکھتے ہیں فارجمپل NH3 NH3 اس کا ریاکشن وارٹر کے ساتھ کرواتے ہیں H2O کے ساتھ تو ہمیں کیا ملتا ہے ہمیں ملتا ہے NH4 پوزیٹیو آئین پلس OH نیگٹیو آئین یاد رکھیں سورنٹ یہ OH نیگٹیو آئین NH3 کے وجہ سے نہیں آ رہے یہ وارٹر کے ہائیڈاکسل آئین ہے سو آپ اس میں آرینیس میں کنسفیوز نہ ہوئیے گا سو دیکھیں سورنٹ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ وارٹر ایک ہائیڈروجن اس NH3 کو دے رہا ہے تب یہ NH4 پوزیٹیو بن رہا ہے اور وارٹر میں سے ایک ہائیڈروجن جا رہا ہے تو وہ یہاں پہ OH نیگٹیو بتا رہا ہے کہ وارٹر میں سے ایک ہائیڈروجن گیا ہے تو وارٹر یہاں پہ ہائیڈروجن ڈونیٹ کر رہا ہے تو جو چیز ہائیڈروجن کو ڈونیٹ کرتی ہے یعنی پروٹون کو ڈونیٹ کرتی ہے وہ کیا کلاتی ہے ایسٹ یہاں پہ وارٹر ایسن ایسٹ کام کر رہا ہے اور امونیا دیکھیں سوڈنٹ امونیا جو ہے ایک پروٹون کو اکسپٹ کر رہا ہے تو یہاں پہ یہ کیا ہوگا بیس ہوگا سو ہوفیلی سوڈنٹ آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی کہ ہر وہ چیز جو پروٹون دونیٹ کرے وہ ایسڈ ہر وہ چیز جو پروٹون کو اکسپٹ کرے وہ بیس کے لائے گی اب سوڈنٹ یہاں پہ ایک اور میں ڈیفنیشن آپ کو بتا دے چلوں جو آگے چل کے آئے گی بھی کہ دیکھیں نیچے والی جو ایکزمپل ہے اس میں وارٹر ایز این ایسڈ ورک کر رہا ہے یہ وارٹر کی بات ہو رہی تھی نا تو یہاں پہ وارٹر ایز این ایسڈ ہے کیونکہ وہ پروٹون دونیٹ کر رہا تھا لیکن جو اوپر والی ایکزمپل ہے اس میں وارٹر ایز ای بیس کام کر رہا ہے کیونکہ وہ پروٹون کو اکسپٹ کر رہا تھا تو سوڈنٹ ایسے سبسٹنس جو کہ پروٹون کو ڈونیٹ بھی کر سکتے ہوں پروٹان کو accept بھی کر سکتے ہوں یعنی acid کا کام بھی دیں اور base کا کام بھی دیں ایسے substance کو ہم emphoteric substance کلاتے ہیں تو یہ water جو ہے یہ آپ کا کلائے گا emphoteric emphoteric substances تو اگر آپ کو اس کی definition آ جائے یہ آپ کی exercise کا question بھی ہے کہ emphoteric substances کیا ہوتے ہیں ایسے substances جو کہ اس پروٹان کو accept بھی کر سکتے ہوں اور پروٹان کو donate بھی کر سکتے ہوں وہ کیا کلاتے ہیں emphoteric substance آئیے سوڈنٹ اب ہم ان کی برانسل لوری کی limitation کو study کرتے ہیں تو سوڈنٹ برانسل لوری کا جو concept تھا وہ arinia سے تو بہتر تھا لیکن still یہ بھی incomplete تھا اور اس میں کیا بات incomplete تھی دیکھیں سوڈنٹ جو co2 ہے وہ آپ کو property acid کی دے رہا ہے لیکن اس میں خاصیت نہیں ہے کہ یہ پروٹان کو donate کر سکے کیونکہ اس کے پاس پروٹان ہی نہیں ہے اسی طرح سوڈنٹ بی ایف 3 وہ آپ کو base کی property دیتا ہے لیکن اس کے پاس بھی ability نہیں ہے کہ وہ پروٹان کو accept کر سکے کیونکہ پروٹان accept جو چیز کرتی ہے وہ base ہوتی ہے یہ پروٹانسل لوری نے بتایا ہے سو یہ اس کی کیا آجائے گی limitation میں آجائیں گی hopefully اس پرنٹ آپ کو پروٹانسل لوری کا concept اور اس کی limitation اچھے سے سمجھ آگئی ہوں گی thank you